امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سیزن اپنی پیک پہ ہے اور ایٹ فیب کو جو ہے ووٹ کاسٹنگ ہونے جارہی ہے تو ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے جو ایتکس ہیں وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے جو جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں سب سے پہلے تو آپ کو ریاست نے حق دیا ہے کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں یہ دیکھیں کہ پہلے ہسٹری میں یہ جو سفرش تھی یہ بھی ایک ایک پریراغٹیو تھا ایلیڈ کلاس کا لیکن اب without any discrimination ریاست نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں تو ایٹ فیب کو ضرور جائیں اور جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں سیکنڈ اپنے پولنگ ڈے یعنی کہ ایٹ فیب کو اپنے شناختی کارڈ کے ہمرا جلد اپنے پولنگ سٹیشن پر جائیں اور پولنگ آفیسر سے ملیں پولنگ آفیسر کو جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے تو وہ آپ کو کوائف چیک کرنے کے بعد ای پی او یعنی اسسسٹنٹ پرزائیڈنگ آفیسر کے پاس بھیجے گا اسسسٹنٹ پرزائیڈنگ آفیسر آپ کو وہ کیا ایک بیلٹ پیپر اور ایک مہر سیل وہ جاری کرے گا اور اس مہر کو لے کے آپ ایک کیبن میں جائیں گے اور کیبن میں جان کے وہاں اپنا آپ ووٹ کاسٹ کریں گے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ ووٹ جو مہر آپ کو ایشو کی گئی ہے وہ آپ نہ دائیں لگائیں نہ بائیں لگائیں بلکہ ایکیوریٹ نشان الارٹ کیا گیا ہے جس بھی پارٹی کو آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں اس نشان کے اوپر مہر لگائیں تاکہ آپ کا ووٹ زیادہ نہ ہو اس سے جب آپ نے ووٹ کاسٹ کر لیا اب ایک اور امپورٹنٹ جو آپ کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح اس بیلٹ پیپر کو ریپ کر کے بیلٹ باکس میں آپ نے ڈالنا ہے جو ساتھ ہی پڑا ہوگا اس کو بیلٹ باکس میں ڈالیں اگر وہ کہیں پھٹ جاتا ہے بیلٹ پیپر یا کہیں گر جاتا ہے تو وہ آپ کا ووٹ سائے ہو جائے گا وہ آپ کا ووٹ کاؤنٹنگ میں شمار نہیں کیا جائے گا یہ آپ کا مختصف جو ہے پروسس ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک ایتیکل بات جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ووٹ جو ہیں یہ آرزی فیز ہے اور ہم نے جو کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے پرمنٹ ہم ان کو اس آرزی فیز کے لیے ان تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں ہم پیسفل نہیں رہتے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیسفل رہیں یہ الیکشنز وقتی ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں کیا ہوا کہ کچھ جاننے چلی گئی اور ہر الیکشنز میں یہی ہوتا ہے تو لہٰذا پیسفل رہیں اور پیسفل رہ کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں